نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے وحران کا خدشہ احمد مسود اور امروڑا خود فرنٹ لائن پر آ گئے کیا بدری تین سو تیرہ ان باغیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے کیا احمد مسود اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکیں گے ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت پنج شیر وادی میں موجودہ صورتحال کیا ہے اور قابل ائرپورٹ پر بین الاقوامی فوج نے اب تک کتنے افغان کو قتل کر دیا ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو افغانستان کی جنگ اب آخری مراحل اور نتیجے کے قریب پہنچ چکی ہے اس وقت تالیبان کے بدری تین سو تیرہ یونٹ میں افغانستان کے آخری صبح پنج شیر قرار رکھ کر ریا ہے اور یہاں پر شدید ترین جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہے دوستو افغان تالیبان کے جانب سے دیا جانوالا الٹی میٹم بھی ختم ہو گیا اور اب احمد مسود نے بھی اپنے جنگ جووں کو موٹشے سنبھالنے کا حکم جاری کر دیا ہے دوستو افغانستان میں بیس سالہ جنگ ایک طرف لیکن پنج شیر وادی اور اس کے جنگ جووں کی حیبت ایک طرف اور اس حوالے سے اکلے بہتر گھنٹے میں کوئی بھی اہم ترین خبر آ سکتی ہے موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دوستو ہزاروں تالیبان جنگ جو دارالحکومت قابل کے شمال میں واقع وادی پنج شیر کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر مقمل پوزیشن لیے ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں ایک بار پھر جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اب دوستو خبر کے مطابق تالیبان جنگ جووں نے وادی پنج شیر کا مقمل محاصرت کر لیا ہے اور سامنے والے فریق بھی مقمل تیاری کے ساتھ اپنے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں افغانستان میں تالیبان تقریباً قابل سمیت ملک کے تمام حصوں پر قبضہ بھی کر چکے ہیں اور اس وقت ملنا عبدالغنی برادر سمیت ان کی عالی قیادت افغان دارالحکومت میں موجود اور ملک میں حکومت بنانے کے حوالے سے غور و فکر کر رہی ہے ایسے میں صرف پنج شیر ایک ایسا علاقہ ہے جو اب تک تالیبان کے کنٹرول سے باہر ہے پنج شیر افغانستان کے چونتی صوبوں میں سے ایک ہے جو قابل سے تقریباً تین گھنٹے کی مسافر پر واقع ہے دوستو یہ صوبہ تالیبان کے پچھلے دور انیس سو چھانوے سے لے کر دو ہزار ایک تک میں بھی تالیبان کے کنٹرول میں نہیں تھا اور شیر پنج شیر کے نام سے مشہور احمد شاہ مسعود کی قیادت میں ناردن الائنس یعنی شمالی اتحاد تالیبان کے خلاف جنگ اسی علاقے سے لڑتا دوستو ادھر احمد شاہ مسعود کے صاحب زادے احمد مسعود نے کہا کہ ان کے ساتھ صرف پنج شیر کے لوگ ہی نہیں کھڑے بلکہ دیگر صوبوں سے بھی لوگ ان کے ساتھ آ کر مل رہے ہیں پنج شیر سے دیئے گئے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ جنگ نہیں چاہتے تاہم وہ اور ان کے جنگجو لڑنے کے لیے تیار ہیں دارالحکومت قابل کے شمال میں پنج شیر وادی تالیبان کے خلاف مضاہمت کا آخری بڑا گڑ ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر تالیبان حملہ آور ہوتے تو وہاں جمع ہونے والے جنگجو مقابلہ کریں گے احمد مسعود کے علاوہ نائب صدر عمراللہ صالح نے بھی اس علاقے میں پناہ لی ہے اور تالیبان کے خلاف بغاوت کی اپیل کی ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تالیبان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مذاکرات ہی واحد راست ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر تالیبان نے ان کے علاقوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے حامل لٹنے کے لیے تیار ہے اس حوالے سے احمد مسعود نے ایک بیان میں کہا کہ وہ دفاع کریں گے فل لڑیں گے وہ کسی بھی ناجائز حکومت ای مخالفت کریں گے احمد مسعود کے انٹرویو سے قبل تالیبان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے جنگجو افغان فوجی سازو سامان کے ساتھ پنچ شیر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تاہم احمد مسعود کے مطابق اب تک کوئی طالیبان پنچ شیر وادی میں نہیں پہنچ دوستو ادھر افغانستان میں سیوت یونین اور طالیبان کے خلاف مضاحمت کرتے ہوئے مارے جانے والے سابق اتحاد جمال اتحاد کے مشہور کمانٹ احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے مضاحمت کے عظم کا ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وادی پنچ شیر طالیبان کے حوالے نہیں کریں گے احمد شاہ مسعود کے 32 سالہ بیٹے احمد مسعود نے کہا کہ ہم نے سیوت یونین کا مقابلہ کیا تھا اور ہم طالیبان کا مقابلہ کریں گے ریپورٹ میں کہا گیا کہ طالیبان نے احمد مسعود کو قابل کے شمال میں واقع وادی پنچ شیر حوالہ کرنے کے لئے چار گھنٹے کا وقت دیا تھا جہاں احمد مسعود کے علاوہ افغانستان کے نائب صدر عمراللہ صالح بھی موجود احمد مسعود نے کہا کہ میں اپنے زیر کنٹرول علاقے کسی صورت طالیبان کے حوالے نہیں کروں گا مفاہمت کا اندیا دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن اور سیکیورٹی کی شرط پر طالیبان کو اپنے والد کا قتل معاف کرنے کے لئے تیار ہوں یاد رہے کہ احمد شاہ مسعود کو گیارہ ستمبر دو ہزار ایک سے محض چند روز قبل قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت افغانستان میں طالیبان کی حکومت جو طالیبان مخالف شمالی اتحاد کے لئے بڑا نقصان تھا کیونکہ قومی اور عالمی سطح پر احمد شاہ مسعود کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی قابل میں طالیبان کے دوبارہ قبضے کے بعد احمد مسعود نے مطالبہ کیا کہ طالیبان کی شراقت سے ملک میں ایک نمائندہ حکومت تشکیل دی جائے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر طالیبان نے مذاقرات سے انکار کیا تو جنگ نہ گزیر قبل ازی احمد مسعود نے امریکی اخبار واشنٹنگ فورس کو انٹرویو میں کہا تھا کہ میں آج وادی پنشیر سے لکھ رہا ہوں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے لئے تیار انہوں نے کہا کہ میں مجاہدین جنگجوہوں کے ساتھ جو ایک مرتبہ پھر طالیبان سے لڑنے کے لئے تیار ہیں احمد مسعود نے اپنے جنگجوہوں کے لئے امریکہ سے اسلحے کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہمیں مزید اسلحہ بارود اور دیگر سامان کی ضرورت ہے طالیبان نے افغانستان کی وادی پنشیر کے سوا دیگر تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پنشیر طالیبان کے خلاف مزاحمت کا آخری مرکز ہے جہاں مخالف جنگجو جمع ہو گئے ہیں طالیبان نے افغانستان کی وادی پنشیر کے سوا دیگر تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پنشیر طالیبان کے خلاف مزاحمت کا آخری مرکز ہے جہاں مخالف جنگ جو جمع ہو گئے ہیں قابل کے شمال میں ہندوکش کے بلند پہاڑوں کے بیچ میں واقع وادی پنشیر ماضی میں طالبان کے خلاف مزاہمت کے علامت رہی ہے جب احمد شاہ مصوب نے سویت یونین کے خلاف جنگ اور اس کے بعد دوہزار ایک میں قتل تک طالبان اور دیگر فورسز سے محفوظ رکھا دوستو طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے ہزاروں افغان اور غیر ملکی شہریوں کا قابل ہوائی اڈے پر حجوم ہے اس دوران پیر کے روز مغربی ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں ایک اور افغان گارڈ ہلاک ہو گیا جرمن مسللہ فورسز نے پیر کے روز بتایا کہ قابل ہوائی اڈے کے شمالی گیٹ کے پاس لوگوں کے حجوم کے کنٹرول میں کرنے کے لیے امریکی اور جرمن فورسز کو فائرنگ کرنی بڑی اس میں ایک افغان گارڈ ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے جرمن مسللہ فورسز نے تاہم یہ واضح نہیں کیا کہ ہلاک ہونے والا افغان گارڈ آیا تالبان جنگ جوہوں کی طرف سے ہفائی اڈے کی حفاظت کے لیے تائنات تو نہیں کیا گیا تھا جرمن فورسز نے بتایا کہ پیر کی سب کو یہ لڑائی افغان سیکیورٹی فورسز اور نامعلوم حملہ آفنوں کے درمیان ہوئی جرمن فورسز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک افغان سیکیورٹی افسر ہلاک ہو گیا ہے جبکہ دیگر تین زخمی ہو گئے اس میں مزید کہا گیا کہ اس کاربائی میں امریکی اور جرمن فورسز بھی شامل تھیں لیکن کوئی جرمن فوجی زخمی نہیں ہوا ہے ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کون ہے اور کابل ہوای اڈے کے اندراج کا کنٹول جو ہے امریکہ کے ہاتھوں میں ہے جبکہ تالبان ہوای اڈے کے باہر کے علاقے کی حفاظت پر مامور ہیں انہوں نے ہوای اڈے کے اندر نیٹو یا افغان فورسز پر اب تک کوئی فائرنگ نہیں کی ہے کابل ہوای اڈے کے اندر کا کنٹول امریکہ کے ہاتھوں میں ہے جبکہ تالبان ہوای اڈے کے باہر کے علاقے کی حفاظت پر مامور ہیں انہوں نے ہوای اڈے کے اندر نیٹو یا افغان فورسز پر اب تک کوئی فائرنگ نہیں کی ہے دارالحکومت کابل پر پندرہ اگسکو تالبان کے قبضے کے بعد سے ہی کابل ہوای اڈے پر افرا تفریقہ باہول ہیں امریکہ اور دیگر بین الاقوامی فورسز وہاں سے اپنے اور دیگر ممالک کے علاوہ افغان شہریوں کو بھی باہر نکلنے میں مدد کر رہی ہیں اتوار کے روز جب ہوای اڈے کے قریب لوگوں کا حجوم بے قابو ہو گیا تو تالبان نے ان پر کلاتھی آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبار دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانے مل سکے شکریہ